موسیقی سکرین کی جانچ ہی ہمارے سنکرمان کا بھی حال بتا دے گی فون سنکرمت ہے وہ تو ظاہر طور پر جس کے ہاتھ میں وہ ہے اس کو بھی سنکرمت ہونا تیہ ہے ایسے میں ناک مو میں سوہب ڈالنے کی بجائے سیدھے فون کی سکرین جانچ کی جا رہی ہے اس طریقے کو فون سکرین ٹیسٹنگ کہا جا رہا ہے انڈین ایکسپریس میں ویگیان پتر کا الائف میں چھپی ریپورٹ کے حوالے سے یہ جانکاری دی گئی ہے کتر طور پر یہ ایک دم نیا اور کیفائیتی طریقہ ہے جو آرٹی پی سی آر کی طرح صحیح نتیجے دیتا ہے اس سمارٹ فون ہی کیوں اس سمارٹ فون نیجی چیز ہے جو ہمیشہ مریض کے موہ کے پاس ہوتا ہے اس میں سکرین پر وائرس جمع ہوتے جاتے ہیں ویگیانکو نے اسی بات کو دھیان میں رکھ کر اسٹڈی کی ہے اس میں بات میں سچائی پائے گئی ہے یونیورسٹی کالج لندن میں ہوئی اس سٹڈی میں اس سکرین کی جانچ سے ایک رونا نیگٹیو یا پوزیٹیو ہونے کو دیکھا گیا فون سکرین ٹیسٹنگ میں موبائل سے سیمپل لے کر اسے سلائن ووٹر سے رکھا جاتا ہے اس کے بعد سیمپل کو سامان پی سی آر کی ٹیسٹنگ جاچا جاتا ہے یہ پرکریاں ویسی ہے جیسے ناک یا موہ میں سواب لینے پر ہوتا ہے اس طرح ہوا ٹیسٹ کل پانسو چالیس لوگوں پر ہوئی اس سٹڈی میں دھیان دیا گیا کہ سبھی کے موبائل سکرین جانچ کے علاوہ ریگلر آر ٹی پی سی آر بھی ہو اس سے یہ تیہ ہو سکتا تھا کہ جو آر ٹی پی سی آر میں پوزیٹیوٹیو یا نیگٹیو ہوتا ہے اس کی فون سکرین کیا بتاتی ہے دونوں ہی جانچیں دو الگ لیب میں ہوئی تاکہ ایک کے ریزلٹ کی جانکاری دوسری لیب کو نہ ہو فون سکرین ٹیسٹنگ کی ایکیوریسی کافی زیادہ ہے جن لوگوں میں وارل لوڈ زیادہ تھا ان کی سکرین کی جانچ کا نتیجہ لگ بھگ سو پرتیشت تک صحیح رہا وہیں کم وارل لوڈ میں یہ 81.3 پرتیشت دکھا اس کے علاوہ جو لوگ نیگٹیو تھے ان کے معاملوں میں اس کا ریزلٹ لگ بھگ 98.8 پرتیشت سکت رہی رہا ہے آپ ویگیانک مان رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر موبائل سکرین ٹیسٹ سے سنکرمن کا جلد پتہ لگایا جا سکتا ہے جس سے اس پر کنٹرول پانے میں مدد ملے گی موبائل سکرین ٹیسٹنگ کے لیے ایک مشین بھی تیار ہو رہی ہے جو اسی ریسرچ پر کام کرے گی کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں